موسیقی عوام اور پارٹی کی توقعات پر پورا اتروں کا پیپلز پارٹی تقسیم اور نفرت کی سیاست کا خاتمہ چاہتی ہے سولر پارک بنا کر عوام کو تین سو یونٹ مفت بجلی فراہم کریں گے مفت اور میاری علاج کی سوہلیات فراہم کریں گے موسیقی مسلم لٹنون اور پیپلز پارٹی کی انتخابی قربتیں دونوں بڑی جماعتوں نے اینے 127 اور اینے 242 پر سیٹ ایجسمنٹ کیلئے رابطے کر لئے پیپلز پارٹی نے کراچی سے شہباز شریف کی سیٹ پر مفامت کی پیشکش کر دی اینے 242 سے نولی کے صدر شہباز شریف انتخابات لڑ رہے ہیں اینے 242 کی سیٹ پر ایمکیوم سے مصطفیٰ کمال بھی امیدوار ہے مسلم لٹنون اور مسلم لٹنون کے درمیان سیٹ ایجسمنٹ کے حوالے سے اجلاس کافلک نے پرانے فارمولے کے تحت آٹھ صوبائی اور چار سے پانچ قومی اسمبلی کی نشستیں مانگ لیں دونوں جماعتوں کا ایک دو روز میں معاملات فائنل کرنے پر اتفاق سیاسی سرگرمیہ تیز صدر مسلم لٹنون شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات عبدالرحمان کانجو، رانہ منفر، امانت شادی قیل اور سینیٹر آزم نظیر تارہ نے ملاقات کی ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور انتخابی تیاریوں کے حوالے سے اعتباد لے خیال لیگی رہنماؤں نے اپنے حلقوں میں جاری انتخابی سرگرمیوں بارے آہگاہ کیا ملاقات میں الیکشن دوزار چوبیس کے تشہری مواد کے لیے ذابطہ اخلاق جاری ڈسٹریک مانٹری آفیسر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا پوسٹر کا سائز تیس زرب اٹھارہ سے زائد نہ ہو پمپلٹ کا سائز چھ زرب نو رکھا جائے بینر سائز تین زرب سے نو رکھینے کا حکم پوٹریٹ سائز تین زرب دو رکھا جائے خلاف ورزی پر الیکشن کمیشن ایکٹ کے تحت افسران کاروائی کرنے کے پابند ہوں گے رنما نون لیک دانیال عزیز نے پارٹی شوک آس نوٹس مسترد کر دیا دانیال عزیز نے تین صفات پر مشتمل جواب میں پارٹی موقف رد کر دیا پارٹی نظم الضبط اور پالیسے کی خلاف ورزی نہیں کی احسین اقبال نے میرے حلقے میں اپنے بیٹے کے لیے ریلیاں کی دانیال عزیز کا جواب پاکستان میں بے روزگاری مہنگائی کے درمدار سابقہ حکمران ہے وسائل سے مالا مال ملک میں آج غربت ناچ رہی ہے الیکشن میں پھر وہی لوگ حصہ لے رہے ہیں جنہوں نے 76 سال ملک کو لوٹا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا جلسہ یام سے خطاب کہا لاہور بدلے گا تو پاکستان کرپ شرپری بنے گا مسلم لیک نون پیپلز پارٹی کی حکومتوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا مسلم لیک لون کا پندنا جنوری کو انتخابی منشور کا اعلان کرنے کا فیصلہ انتخابی منشور کے اعلان کے لیے تقریب کا احتمام لاہور کے مقامی ہاٹیل میں کیا جائے گا تقریب میں نولک کے قائد نواز شریف بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے نواز شریف کی این ایک سو تیس سے کاغذات کی منظوری کی خلاف اپیل پر سمات ہائی کورٹ نے ریٹرننگ افسر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ریجسٹر آر آفیس کا اعتراض خاتم عدالت نے آر او کو ذاتی حیثت میں طلب کر لیا اپیلٹ ٹربیونل کے جج رسال حسن سید نے اپیل پر سمات کی نولکی ایک چیف ارگنائزر مریم نواز کے احساسوں کی تفصیلات بھی منظر عام پر آ گئی لاہور نیوز نے این ایک سو انیس میں جمع کر آئے گئے مریم نواز کے احساسوں کی تفصیلات حاصل کر لی مریم نواز نے اپنے احساسوں میں چوراسی کروڑ پچیس لاکھ چوراسی ہزار روپے سے زائد مالیت کی پندہ سو کنیال سے زائد آرازی ظاہر کی مریم نواز نے احساسوں میں ایک سال کے دوران چالیس لاکھ پیسے زائد کا اضافہ ظاہر کیا گودو پاور پلانٹ میں فنی خرابی سے بجلے بندش کا معاملہ اینٹی ڈی سی کے مطابق گودو سوچ یارڈ میں سرکٹ بریکر کو تبدیل کر دیا گیا سرکٹ بریکر کے تبدیلی کا کام مکمل کرنے کے لیے اضافی عملات آئینات کیا گیا تھا شدید دھن کے باعث پانچ سو کی وی اور دو سو بیس کی وی ٹرانسمیشن الائنس سے ٹرپ ہوئی تھے گودو پاور پلانٹ میں خرابی دور کرنے کے باوجود ترسیلی نظام متاثر پیداوار انتہائی کم ہونے کے باعث بجلی کا بہران شدید لسکو کا شورٹ فال ایک ہزار تیس میگا بارٹ سے تجاوز کر گیا مختلف علاقوں میں ہر گھنٹے کے بعد ایک گھنٹہ لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ جاری دہی اور سرحدی علاقوں میں لوٹ شیڈنگ کا دورانیا چوتہ گھنٹے سے بھی زائر ہے بجلی کی بیدوار مزید کم ہی ہوئی تو فریکنسی کم ہونے سے بریک ڈاؤن کا خطشہ ہے تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لینے کے خلاف کے اس کی سماد ہائی کورٹ نے سماد کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا سپریم کورٹ کہہ چکی ہے الیکشن کے معاملات میں دخل اندازی نہیں ہونے چاہیے عدالت آج فیصلہ سنائے گی شونتری پرویس الہی مونس الہی اور کیسر الہی نے کاغذات نمزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل دائر کر دی پرویس الہی نے پی پی بتیس چونتیس بیالے سو اور انہ انتر چونسٹھ سے کاغذات پر اپیل دائر کی لاہور ہائی کورٹ کی اپلیٹ ٹرپیونل میں اپیل دائر کی گئی دخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ریٹرننگ افسران نے خلاف قانون کاغذات نمزدگی مسترد کی پولیس سے لڑائی جھگڑا کرنے اور کار سرکار میں مداخلت کا کیس عدالت نے نو ملزیمان کو شناف پریٹ کے لیے تین روزہ ججریشنل ریمانٹ پر جیل بھیجوا دیا ملزیمان کی خلاف تھانہ ریس کورٹس میں مقدمہ درج ہے انصداد دہشتگردی عدالت کے جج ارشت جاویت نے بطور ڈیوٹی جج سمات کی نگران غزیر اعلیٰ محسن افیقہ پولیس خدمت مرکز لیبرٹی کا دورہ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے ٹیسٹ دینے آئے شہریوں سے ملکات کی آن لائن ٹیسٹ کا مشاہدہ کیا ٹیسٹ میں پھیل ہونے پر شہری کو گبارت آیاری کے ساتھ آنے کی ہدایت کی شہریوں نے پولیس خدمت مرکز میں ڈرائیونگ لائسنس کے سسٹم کو سراہا نگران صوبائی وزیر سہت ڈاکٹر جاویت اکرم کا چلڈرن اسپتال کا دورہ مریضوں کی آیادت کی تی بی سوالیات کے حوالے سے اظہار اتمنان ڈاکٹر جاویت اکرم کا کہنا تھا کہ چلڈرن اسپتال میں جاری تامیناتی منصوبے پر ایک فیصد بھی سستر بھی برداشت نہیں کریں گے سبائی وزیر پریسٹر اسپر علی ناصر کا شادرا فلائی اوبر کا دورہ جاری ترقیاتی کام کا جائزہ لیا کام میں سستر بھی پر اظہار برہمی ڈی جی پی اچے کو ہارٹی کلچر کے کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت اسپر علی ناصر کا کہنا تھا کہ منصوبہ دی گئی ڈیڈ لائن تک ہر صورت مکمل ہونا چاہیے ترقیاتی کاموں کے دوران عوام کو کسی مشکل کا سامنا نہیں ہونا چاہیے نگران وزیراعلا محسن اکپی سے چونتیس زیر تربیت اسپیز کی ملاقات جرائم اور محکمہ پولیس کے مختلف امورت پر گفتگو محسن اکپی کہتے ہیں پنجاب میں جرائم کی شرعہ میں تیس پسٹ کمی آئی ہے پرانے پولیسنگ سسٹم کو خاتم کر کے نئے دور کے اتوار کو اپنانا چاہیے امید ہے کس شہروں میں اکتیس جنوری تک سیف سٹی پروجیکٹس کا افتتاح ہو جائے گا امریکی کانسلیٹ جنرل کے وفد کی ٹاؤن ہال آمد سیکیٹری بلدیات ڈاکٹر احمد جعوید قاضی سے ملاقات لوکل گورنمنٹ سسٹم محکمہ جاتی استلاحات سمیت دیگر امور پر تبات لے خیال سیکیٹری بلدیات نے وفد کو محکمہ بلدیات کی اہم کامیابیوں سے متعلق بھی آہگاہ کیا جیٹریٹی سٹورز سے خریداری خواری ہی خواری کبھی آٹا نہیں ملتا تو کبھی دالے اور چینی غائب شہری سستی اشیاء کے حصول کے لیے دھکے کھانے لگے عام شہریوں کے ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سارف بھی رول کر صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ ہبراہی حسن مراد کی زہر ستارت اجلاس ریجنل اور صوبائی ٹرانسپورٹ آثورٹی کی کارکردگی کا تفصیل جائزہ لیا فیٹنس اور روڈ پرمیٹ کے بغیر چلنے والی گاڑیوں کی ای چلان کرنے کا فیصلہ سیف سٹی آثورٹی کے ساتھ مل کر لائے عمل تیہ کرنے کی ہدایت سیسوی پیل اور کی زیرت سادارت انویسٹیگیشن ونگ کا اجلاس زیدال تباہ روڈ سرٹیفیکیٹ بیجلی چوری اور زیرت افتیش مکتمات کا جائزہ ڈیوینل ایسپوریز کو زیدال تباہ کیسز کو جلد سے جلد نمٹانے کی ہدایت بلال صدیق کے میانے کہتے ہیں مسلوم کی اداد رسی کو پلٹی انویسٹیگیشن سے ہی ممکن ہے کوالٹی انویسٹیگیشن ہی ممکن ہے افسران محنت جذبے اور لگن سے عوام ختمت کو یقینی بنائیں شہر میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جارے مافیا نقشہ فیز کی مت میں سرکار کے کروڑوں روپے حضم کر گیا سینکڑوں کمرشل اور رہائشی غیر قانونی تعمیرات مکمل کرنے گئی سال دوہزار تیس میں سات سو پچیس تعمیرات غیر قانونی ہونے کی ریپورٹ جاری کی گئی لڈی اے کے قبضہ مافیا کی خلاف کاروائی میں پولیس رکاوٹ بن گئے قبضہ مافیا کی خلاف کاروائی کے لیے تھانا جوہر ٹاؤن کو درخواس دی پولیس کے جانب سے تحال مقدمہ درج نہیں کیا گیا لڈی اے انتظامیہ نے ایس پی صدر کو تھانا جوہر ٹاؤن سے متعلق آہگاہ کرتے ہیں گورنر پنجاب محمد بلی گول ریمان سے انجمنی تاجران لاہور کے وفت کی ملکہ تاجرانوں نے پارکنگ بجلی کی تاروں سٹریٹ لائٹ سمیت مختلف مسائل سے آہگاہ کیا گورنر پنجاب نے مسائل متعلقہ ادانوں تک پہنچ جانے کی یقین دہانی کرائی واسا کے ورک چارج ملازمین کے لیے بری خبر مالی خسارے کا شکار ہے ورک چارج ملازمین کو بتیس ہزار تنخواہ نہیں دے سکتے واسا انتظامیہ نے کم از کم تنخواہ بتیس ہزار افیر دینے سے انکار کر دیا